ایڈ آب فوٹو شاپ راستر گرافکس کا ایک مشہورے زمانہ سوفٹر ہے بہت امدہ ٹول ہے لیکن اس کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ کافی سے زیادہ ایکسپنسیو ہے پاکستان ہندوستان میں بہت سے لوگ اس کو کریک کر کے استعمال کرتے ہیں جو کہ شرن اخلاق اور قانون اور ہر لحاظ سے غلط ہے لیکن نئے ڈیزائنرز جو لوگ نئے ڈیزائننگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کے پاس بجٹ کام ہوتا ہے ان کو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا سوفٹر کیسے خریدا جائے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایڈ آب فوٹو شاپ کا ایک آلٹرنیٹیو اوپن سورس موف جو ٹول ہے گیمپ اس کے مطالق بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کی سیٹنگ اس طرح سے کریں گے کہ وہ دیکھنے میں اور کام کرنے میں بلکل فوٹو شاپ کے جیسے لگے میں اس میں کچھ پلگ انز انسٹال کروں گا اس میں کچھ تیمز انسٹال کروں گا کچھ سیٹنگ چینج کریں گے اور اس کے بعد یہ بلکل فوٹو شاپ کے جیسے کام کرے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ڈیٹرٹس پر خوش آمدید میرا نام شام عینددین ہے گیمپ کا لیٹسٹ ورجن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ گیمپ.org ویب سائٹ پر آ جائیے اس کو اپنے براؤزر میں کھول لیجیے اور اس کا جو لیٹسٹ سٹیبل ورجن ہے وہ ہے 2.8.22 یہاں پر کلک کیجئے تو یہاں سے آپ وینڈو میک اور لینکس تینوں آپریٹنگ سسٹم کے لیے یہ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ میں لینکس او ایس یوز کر رہا ہوں تو لینکس کے لیے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ فلیٹ پیک کے ذریعے انسٹال کر لیں مایکروسافٹ وینڈو کے لیے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گیمپ کو اور میک او ایس کے لیے یہ ڈاؤنلوڈنگ لینک ہے میں لینکس استعمال کر رہا ہوں لیکن فلیٹ پیک کے بجائے میں اس کو پی پی کے ذریعے انسٹال کروں گا ابنٹو میں اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں بڑا سیمپل ہے یہ لینک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسے اوپن کر لیجئے اور کنٹرول آل ٹی پریس کیجئے ٹرمینال اوپن کرنے کے لیے اور یہاں سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ کپی کرنے ہے کمان اور اس کو میں آلویز آن ٹاپ کر دیتا ہوں یہاں آپ نے پیسٹ کرنا ہے اسے اپنا پاسورٹ دیں گے یہ لینکس ابنٹو لینکس کے لیے یہ انسٹالیشن کا طریقہ ونڈو اور میک میں یہ انسٹالیشن بہت زیادہ آسان ہے سیمپل جیسے آپ کوئی بھی ونڈو کا پرگرام ایکزی فائل آپ کو مل جاتی ہے اور اس کے ذریعے آپ انسٹال کر لیتے ہیں ویسے ہی یہاں بھی کر لیں گے دیکھیں یہ میں نے لینکس کے اندر اس کی رپوزٹری ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو اپ ڈیٹ کروں گا دوسری جو لائن ہے اس کو کپی کر کے یہاں پیسٹ کیے میں نے اور اس کے بعد یہ تیسری لائن جو ہے یہ بھی میں پیسٹ کروں گا تو اس کے بعد جو ہے وہ گھمپ انسٹال ہو جائے گا میرے کمپیٹر کے اندر یہ راستر گرافکس کے سارے وہ کام جو فوٹ شاپ کرتا ہے گھمپ آسانی سے کر سکتا ہے پاکستان ہندوستان میں پتہ نہیں کیوں چوری کے سافٹر استعمال کرنے کا اتنا رجان ہے اس کی خیر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ چیز بتائی نہیں جاتی کہ یہ غلط ہے مجھے بھی اللہ تعالی نے یہ شعور کافی عرصے بعد جا کے دیا کافی مدد تک میں اس گناہ میں مبتلا رہا اللہ مجھے معاف کرے لیکن بہت عرصہ میں نے فوٹ شاپ استعمال کیا اور اس کے بعد چوری کے ذریعے کریک کے اور پھر کافی مدد تک میں اس کو پیٹ یعنی پرچیز کر کے بھی استعمال کرتا رہا ہوں دیکھیں اپ ڈیٹ ہوگی ہے اب تیسری جو لائن ہے اس کو میں کاپی کر کے ادھر پیسٹ کروں گا تو یہ جو ہے وہ گمپ کو انسٹال کر لے گا یہ آپ کا جو میرا لیٹیسٹ ورجن ہے یہ پہلے سے انسٹال ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ آر ریڈی انسٹال ہے اگر نہ انسٹال ہوتا تو وہ انسٹال کر دیتا اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور گمپ کو اوپن کرتا ہوں جب آپ پہلی دفعہ گمپ کو اوپن کریں گے تو وہ کچھ ایسے اوپن ہوگا یہ اس کی سکرین یہ دیکھئے یہ اس طرح سے اوپن ہوگا یہ اس کی ٹول باکس اور یہ اس کا ورکنگ ایریا ہے اور یہ ایک اور ایتر ٹول باکس آپ اس کو ایک ونڈو بنانے کے لیے یہ کیجئے کہ ونڈو میں جائیے اور سنگل ونڈو موڈ کر دیجئے آپ دیکھیں یہ ایک ہی ونڈو اس کی بن چکی ہے اب میں اس کے اندر بہت سی کارامت قسم کی ایکسٹینشنز انسٹال کروں گا اور بعد میں اس کو اس کی سیٹنگز اس طرح سے کروں گا کہ یہ بلکل فوٹو شاپ کی جیسے کام کریں فوٹو شاپ پالے جو شارٹ کٹ کیز ہیں وہ اس میں کام کریں گی اور اس کی جو لے اوٹ ہے وہ بھی بہت ادھا تک فوٹو شاپ سے ملتی جلتی ہوگی تو ایکسٹینشن انسٹال کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس لنک پر چلے آنا ہے اگر آپ ونڈو انسٹال استعمال کر رہے ہیں تو ایکسٹینشن اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور یہاں سے ایکسی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے جیسے آپ ونڈو کے اندر بڑی آسانی سے کوئی بھی پروگرام انسٹال کرتے ہیں اسے بھی انسٹال کر رہے ہیں اگر آپ لینکس استعمال کر رہے ہیں میں یہاں پر ubuntu کی مثال دوں گا تو آپ ubuntu software center open کر لیجئے software center کے ذریعے آپ یہ ساری ایکسٹینشن جو ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پر سچ کیجئے گیمپ کو یہ دیکھیں گیمپ image editor آگیا اس کے اوپر میں نے ڈبل کلک کیا more info کیوں یہ پہلے سے انسٹال ہے اس کے اندر جو add ons ہیں وہ میں نے ایڈ کرنا ہے مزید یہ دیکھیں extra brushes and pattern for gimp میں یہ add کرنا چاہتا ہوں gimp gmic یہ میں add کرنا چاہتا ہوں print plugin for the gimp یہ بھی میں نے کرنا ہے جی اور یہ gimp plugin registry یہ بھی یہ سارے ان کے اوپر ٹک لگانے کے بعد میں apply changes پر click کر دوں گا تو اب gimp کے اندر جو ہیں یہاں پر مجھے password دینا ہوگا اپنا تو اب gimp کے اندر جو یہ software ہیں وہ extra جو plugins ہیں وہ انسٹال ہو رہے ہیں دیکھیں linux کے اندر programs اور plugins اور اس طرح چیزیں انسٹال کرنا بہت آسان ہے window کی نسبت ایک ہے software center app center کی طرح اور وہاں سے almost تمام program جو ہیں وہ download ہو جاتے ہیں یہ چاند سیکنڈ لے گا آپ کی internet کی speeder میں نصر ہوگا اور یہ دیکھیں اس کے اندر plugins یہ انسٹال ہو چکے ہیں اب اگر میں gimp کو open کروں تو مجھے بان کر کے دوبارہ سے open کرنا ہوگا ایسے gimp یہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ نئے جو ہیں وہ ایک نیا menu fx foundry کا انسٹال ہوا ایڈ ہوا ہے اور یہ script f u یہ بھی ایڈ ہوا ہے جی تو یہ جو نئے کچھ بہت سے کارامت آپ کے plugins تھے وہ یہاں پر انسٹال ہو گئے ہیں اس میں دیکھیں ایک save for web یہ plugin انسٹال ہوا ہے اور ایک انسٹال ہوا ہے batch image manipulation plugin یہ بھی انسٹال ہو چکا ہے اب اس میں ایک اور plugin جو مجھے انسٹال کرنا ہے وہ ہے layer via copy یہ plugin linux کے اندر نئے انسٹال ہوا اس کے ذریعے جو آپ نے software center سے انسٹال کیوں plugin ان میں نہیں انسٹال ہوا window کے اندر بھی ہو سکتا ہے gimp extension سے یہ انسٹال نہ ہو تو اس کو آپ نے الہدہ سے انسٹال کر لینا بڑا آسان ہے یہاں سے یہ لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے میں نے ڈاؤنلوڈ now پر کلک کیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس ڈاؤنلوڈنگ کا آگیا option اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں ڈیس اور یہ ڈاؤنلوڈنگ چنو ہوگی ہے ڈاؤنلوڈنگ ہو چکی ہے میں جاؤں گا اپنی ڈاؤنلوڈ فولڈر میں یہ ڈاؤنلوڈ فولڈر اور یہ ڈاؤنلوڈ فولڈر چلا ہوں گا یہ میرا ہوم فولڈر ہے وینڈو کے اندر سوری لینکس کے اندر اگر آپ وینڈو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو یوزر کے فولڈر میں جانا ہوگا اور وہاں جا کے ڈاؤنس فائل جو ہیں ان کو آپ نے فائل ویو کے منیو میں جا کے ڈاؤنس فائل جو ہیں ان کو ویو کرنا ہوگا اور پھر آپ کے پاس ایک فولڈر ہوگا گیم 2.8.22 کے نام سے لینکس کے اندر یہ فولڈر کنٹرول اور ایچ کے ذریعے ویو کیا جا سکتے ہیں یہ فولڈر ہے جی گیم 2.8 یہی فولڈر آپ کو وینڈو کے اندر ملے گا اگر آپ کو نہ مل رہا ہو تو سرچ کی مدد لیجئے ایک دفعہ ہیڈن فولڈر کو ویو کیجئے اور اس کے بعد سرچ کی مدد لیجئے اور یہ والا فولڈر آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ فولڈر اوپن کر کے آپ نے جانا ہے یہاں سے پلگنز میں اور یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے میں چاہوں گا کہ یہ ایک ترطیب سے رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پورا جو فولڈر ہے یہ ہی میں کپی کر کے اتھر پیسٹ کر دوں اور اب میں نے یہ کرنا ہے کہ لیئر ویہ کپی ڈاٹ کپی کٹ ڈاٹ پی وائی جو ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے وینڈو کے اندر یہ کرنے کے شاید ضرورت نہ پڑے لینکس میں یہ آپ کو کرنا ہوگا اور پرمیشن میں جا کے allow executing file as program کرنا ہے close کر دیں گے اور اب اگر میں gimp کو اوپن کروں gimp کو میں اوپن کر رہا ہوں اب مجھے layers کے menu میں یہ دیکھیں یہاں پر مجھے ملنا چاہیے layer کے menu میں یہاں پر add ہو جانا چاہیے layer ویا copy یہ بارحال انسٹال ہو گیا ہو سکتا ہے مجھے restart کرنے کی ضرور پڑے اور اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کر دے گا اگر پھر بھی کام نہ کریں تو میں یہ کروں گا کہ اس سب کو cut کروں گا اور یہاں پر plugins کے folder میں direct paste کر دوں گا چلیں جی اگلا کام جو مجھے کرنا ہے gimp کو photoshop کے جیسا بنانے کیلئے وہ ہے یہ gimp ps اس کا link بھی آپ کو مل جائے گا اس کو copy کرنا ہے مجھے اپنے home folder میں تو window کے اندر بھی آپ یہ کریں گے linux mac تینوں کے لئے یہ کام کرتا ہے simply اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہاں سے ڈاؤنلوڈ zip اور یہ دیکھئے ڈاؤنلوڈنگ آگے میرے پاس میں جاؤں گا اپنے ڈاؤنلوڈ میں اور یہ ڈاؤنلوڈ complete ہوگی ہے اس کو extract کر لیں zip file کو extract here اس کو delete میں کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے یہ سارا کچھ اس folder کو open کر کے copy کرنا ہے ctrl c کے ذریعے gimp 2.8 کا وہی folder جس میں آپ پہلے تھے اس میں آئیں گے آپ right click کر کے paste پر click کر دینا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ files پہلے سے موجود ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ merge کر دو اس کو replace کر دو اس کو اس کو بھی replace کر دو اور apply this action to all file replace کر دو ساری files جو ہیں وہ replace ہو گئے ہیں تو اب جو ہے وہ gimp کافیات تک photoshop کی جیسا بن گیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو restart کی ضرورت پیش آئے لیکن میں کھول کے چیک کرتا ہوں یہ open ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے اس کی جو look ہے جو feel ہے وہ بالکل photoshop کی جیسے ہوگی یہ دیکھیں gimp آپ photoshop کی جیسا کام کرے گا آپ نے اب اس کے اندر جو بھی کام جس طرح سے photoshop کی اندر آپ shot cut keys use کرتے تھے وہ use کریں گے icons بھی آپ نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے photoshop کے جیسے ہوگئے ہیں اور یہاں پر tools option ہے اور یہاں پر brushes یہ layer کا panel ہے اس کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں میں اس کو مزید تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں سے میں move ایک دو چیزے اور میں change کرنا چاہوں گا یہاں پر move کا tool کو select کیا ہے میں نے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا یہ layer panel کافی بڑا تھا کہ میں اس پر layer پر کام کر سکوں تھوڑا سا اس کو میں اور مزید چھوڑا بھی کر لیتا ہوں اب میں نے یہ کرنا ہے کہ move کے option کو select کرنا ہے یہاں سے اور یہاں سے یہ کرنا ہے کہ move the active layer کو select کرلوں move the active layer edit میں جاؤں گا preferences میں tool options save tool option now اب یہ ہمیشہ جو active layer ہوگی اس کو ہی move کرے گا ایک کام اور یہاں پر میں نے یہ کرنا ہے کہ میں جاؤں گا اس کے window management میں نہیں میں نے جانا ہے یہ ایک ایک کر کے سارے دیکھ لیتے ہیں interface themes help tool options toolbox okay default image default image میں میں جاؤں گا اس کا size جو ہے image size default وہ بناتا ہے جی 640x400 اس کو میں کر دیتا ہوں 1280x720 okay اور default create image window appearance display شارٹ کٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں میں نے ایک شارٹ کٹ چینج کرنی ہے edit میں جا کے paste اور new layer new layer پر کلک کرنا ہے یہاں پر کنٹرول کنٹرول وی سے دے دوں گا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہی paste کے ساتھ assign میں کہہ رہا ہوں اس کو reassign شارٹ کٹ کر دیں اور اب جو ہے وہ کافی حد تک میرا یہ photoshop کے جیسا کام کرے گا layer ویا copy ایک کام آپ انہیں اور کرنا ہے یہاں پر search کرنا ہے layer ویا copy جو آپ نے نیا plugin انسٹال کیا ہے اور اس کو بھی آپ کر دیں کنٹرول ج یہ duplicate layer کے لئے استعمال ہوتی ہے پوری layer کو اگر آپ کافی کرنا چاہیں اس کو یہ دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کرتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں اسے بھی یہ assign کر دوں گا اگر آپ نے change کرنی ہوئی تو بعد میں آپ ایسے ہی یہاں سے change کر سکتے ہیں کنٹرول ج اور اب میں کر دوں گا close کنٹرول اب exit کر دیں بے شک یہ وہ جو layer ویا copy ہم نے کیا تھا وہ دیکھیں یہاں پر آ چکا ہے اب ایک دفعہ اس کو میں close کرتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ سے open کرتا ہوں تو یہ اب اگر میں کوئی فائل نہیں بناتا ہوں کنٹرول این کے ذریعے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نیا size مجھے ملے گا اور اب میں کنٹرول این کے ذریعے آسانی سے بنا سکتا ہوں کوئی بھی فائل اور اب یہ فوٹو شاپ کی طرح اس میں میں کوئی سب ہی کام کر سکتا ہوں فوٹو شاپ کے ٹول جیسے مارک کی ٹول ایم کے ذریعے وی کے ذریعے موو ٹول بی کے ذریعے پین ٹول ٹی کے ذریعے ٹیکس ٹول اور سارے کے سر بی کے ذریعے بروش ٹول بہت حد تک یہ جو ہے وہ فوٹو شاپ والے جو ٹولز ہیں وہ یہاں پر کام آپ کو دیکھیں گے کہ کر رہے ہیں یہاں سے آپ layers نئی ایڈ کر سکتے ہیں فولڈر بنا سکتے ہیں اس کے مطلق مزید جو ٹیٹریل ہیں وہ آنے والے دنوں میں اسی چینل پر آپ کو ملیں گے اس کے لئے ضروری ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے ایکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو latest ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتا رہے